بریٹش پاکستانی بزنسمن اور بیسٹ فی گروپ کے چیف اگزیکٹیو آفیسر زمیر چودری نے کہا ہے کہ انہیں ہاؤس آف لارز کا ممبر مسلسل محنت کی وجہ سے منتخب کیا گیا اور اس کا سہرہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ہزاروں لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ محنت کی جی این یوز سے خصوصی باتشیت کرتے ہوئے لارز زمیر چودری نے کہا کہ انہوں نے پوری عمر محنت کی اور ترقی حاصل کی اور پاکستانی نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ مسلسل محنت کریں اور تعلیم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور بزرگوں کی دعاوں اور دوستو یاروں اور کولیگز کی محنت کی وجہ سے یہ مجھے ملے تو اشتی میں نہیں سمجھتا کہ یہ مجھے ملے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چنہ گیا ہے لارز زمیر چودری نے کہا کہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ ان کا تعلق گجر خان کے ایک پسمانہ گاؤں سے ہے جہاں غرب تام تھی پہلے بارہ سال میں نے گاؤں میں گزاری ہیں وہ پھر میں لندن آ گیا میں تو گجر خان بھی نہیں گیا بندی بھی نہیں گیا تو یہی تھا کہ امانداری اور محنت اور سنسیرٹی اور پرپس انہوں نے کہا کہ ہاؤس آف لارز میں جا کر وہ اپنی بزنس ایکسپورٹیز استعمال کریں گے تاکہ ان کی پارٹی کے منشور کو آگے بڑھایا جا سکے لارڈ زمیر چودری نے کہا کہ ان کی برپور کوشش ہوگی کہ وہ اپنی نئی پوزیشن کے استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کے فروغ میں مدد دے سکیں دو ملکوں کے ریلیشن بہترین سے بہترین ہو بہتر سے بہتر ہو اور جو ٹریڈ ان انویسمنٹ ہے وہ بڑے اور بڑھتی جائے اور سال و سال بڑھتی جائے دونوں ٹریڈ ان انویسمنٹ اور یہ جو ایسی چیز ہے جس میں ہم لوگوں نے عصہ لیا ہے ملکہ برطانیہ سے درخواست میں کہ زمیر چودری کو ہاؤس آف لارڈز کا ممبر بنایا جائے سابق وزیراعظم تھریسہ میں نے لکھا کہ زمیر چودری ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بننے کے حق دار ہیں کیونکہ انہوں نے برطانیہ اور پاکستان میں ہزاروں افراد کو ملازمتیں دی ہیں لارڈ زمیر چودری اگلے چند دنوں میں ہاؤس آف لارڈز کی ممبرشپ کا باقاعدہ حلف اٹھائیں گے کیمرہ میں نے سیر امن کے ساتھ مرتزہ علی شاہ جیو نیوز لرنن موسیقی